اپنے بھیتر کی آتما کو چگانا ہے آتما نوس پر آتما کو بانا ہے بھائی بہنوں آج ایک بات تو یوگ سے اپنے آپ کو ششکت اور مضبوط بنانا ہے اور دوسری بات بس یہ انتن چار پانچ لائن بول کے آج اپنی بات ختم کروں گا ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے آٹھ سے سولہ گھنٹہ سب کو کام کرنا ہے ہم سب دیش بھکت راشتہ بھکت بھارتی ہیں تو ہماری دیش بھکتی کا پرمان کیا ہے سب راشتہ کی سیوہ کرنا چاہتے ہیں تو جو بھی راشتہ کی سیوہ کرنا چاہتا ہے اور سچا دیش بھکت راشتہ بھارتی ہونا چاہتا ہے آٹھ سے سولہ پوری سچائی سے امانداری سے آٹھ سے سولہ گھنٹہ کام کرنا ہے ایک کام بچے پڑھائی کریں سینک اپنا جیوٹی نہیں بھائیں پولیس والے پرساسن والے لیٹسر، ٹیچر، پروفیسر، انجینئر، ڈاکٹر، کسان، جوان سب آٹھ سے سولہ سب کو کام کرنا ہے تو یہ آپ کی دیش بھکتی ہے دوسرا کالیٹی پوپولیشن کو انکریز کرنا ہے اتنے بچے پیدا کرو سب کی زندگی میں موقع آئے گا اتنے بچے پیدا کرنے جتنے ہوں کو اچھے سے ہم دیکھوال کرسکے ٹھیک سے پڑھا سکیں پڑھنے کے بعد نوکری دے سکیں تسرا کام گندگی نہیں پھیلانا چوتھا کام بیمار نہیں ہونا بیمار اور کمزور لوگ دیش پر بھار ہوتے بیمار ہوگے تو یہ موسم بھی سکائے گا بیمار ہوگے جو کو کمزور ہوگے تو آپ دھرتی پر گورو کے ساتھ نہیں جی سکتے تو سب کو سوچ رہ کر کے جینا ہے روگیوں کی سیوہ کرنی ہے یوگ کر کے روگیوں کی سیوہ کرنی ہے یوگ کر کے ہم کو گریبوں کی سیوہ کرنی ہے ہاں خود کو روگوں کو کراؤں اور جو نشاط کر رہے ہیں نیراشہ میں جی رہے ہیں جن کے بھی تر نکار آتمتا ہے بہت زیادہ نیکٹیویٹی ہے نیراشہ آتمگلانی ان کو بھی یوگ سکھانا ہے اور انتیبہ گلت بات کا ویروض بھی کرنا ہے ہم خود کو بھی بچائیں گے دیش کو بھی بچائیں گے سچے بھارتی ہونے کا دھرم نبھائیں گے اور جہاں جہاں سماج میں اندھیرہ ہے اس کو بھی مٹائیں گے ہم نے پورے دیش میں ایک ابھیان شروع کیا ہوا ہے روگ مکتہ بھارت اور دوسرا ابھیان گھشتہ چار اور کالے دھن کی ارث نوستہ سے مکتہ بھارت بہت جلدی ہی ہمارے دیش میں سے کریپسن بھی ختم ہوگا بلیک منی ختم ہوگا دیش کا لٹاوہ قریب چار سو لاکھ اور مہندوستان کو واپس ملے گا اور بھارت دو ہزار بیس تک وشت کی سو سے بڑی آرثک مہاشکتی بھی بنے گی اور کبھارت کے پاس میں اتنی سمرتی اتنی دولت ہوگی تو یہ کھنڈ کھنڈ ہوا بھارت بھی دوبارہ کھنڈ بنے گا ابھی تو چین جو بولتا ہے کہ یہ توام تو ہمارا ہے یہ ارونا چل ہمارا ہے ایسی بات کرتا ہے ہم چین سے کہہ دینا چاہتے ہیں یہ کہلاس اور مان سروبر ہمارا ہے اور یہ ٹبت بھی تمہارا نہیں ہے ٹبت کے اوپر جوڑ جبردستی قبضہ کر کے میں نے بولا ہم چین سے کہہ دینا چاہتے ہیں تم ارونا چل کے اوپر نگاہ ٹکانے والے توام کو اپنا کہنے والے چین والو ارونا چل کو اور توام کو اپنے نقصے میں دکھانے والا چین یاد کریں کہ یہ کہلاس اور مان سروبر ہمارا ہے ہمیں وقت لگ سکتا ہے لیکن کہلاس اور مان سروبر بھی ہم لے کر کے رہیں گے اور ارونا چل اور توام کو اپنا کہنے والا چین یہ بھول جاتا ہے کہ ٹبت کے اوپر بھی اس نے جوڑ جبردستی کر کے اس نے تانہ شاہی کر کے ایک دنیا کے سب سے آدھیاتمک دیش کو جبردستی سے اپنے نیانترن میں لیا ہوا ہے بھارت کا پردان منتری پوچے دلائی لاما جی جب توام میں آتے تو چین کہتا ہے ان کو نہیں جانا چاہیے ویوادت ہے توام ہم کہنا چاہتے توام ویوادت نہیں ہے تبت ویوادت ہے جب تک تبت کو سوطنتر نہیں کیا جاتا ہے تب تک چین کے پردان منتری راشت پتیا کسی بھی راجنیتہ کو تبت میں نہیں جانا چاہیے چین کو بات چین کی نہیں ہے بات کسی بھی دیش کے سوابی مان کی ہے اور مجھے ایک بات سے اور گرب ہوتا ہے جب بھی چین کوئی بات ارونانچل اور توانگ کے بارے میں کہتا ہے تو کیندر سرکار سے پہلے توانگ والے اور ارونانچل والے چین کو جباب دے دیتے کیندر سرکار کا جباب بعد میں آتا ہے توانگ والوں کا اور ارونانچل والوں کا جباب چین کو پہلے مل جاتا ہے آپ کس بہتر کیلئے میں آپ کو سلام کرتا اتنا دیش بھکتی کا ججب آپ میں اور میں ایک بات یہ کہہ رہا تھا یہ چار سو لاکھ کروڑ پہ جب ہندوستان کو واپس ملے گا اگے سے لوٹ بند ہو جائے گی اتنی سمپتی ہوگی ہم بھوٹان کی بھی مدد کریں گے ورما کی بھی مدد کریں گے بنگلہ دیش کی مدد کریں گے ہم نیپال کی اور زیادہ مدد کریں گے ہم مدد کریں گے شرلنکہ کی اور مدد کریں گے ہم پاکستان اور افغانستان کی ہم اپنے آنکھوں کے سامنے وہ سپنا دیکھنا چاہتے ہیں کہ افغانستان سے لے کر کے اور ادھر کہلاؤس مان سروبر تک اور ادھر ورما تک یہ پورا کھنڈ کھنڈ ہوا بھارت دوبارہ سے اکھنڈ ہوگا اور ہم کہہ سکیں گے ہم نے اپنے کھنڈ کھنڈ ہوئے بھارت کو دوبارہ سے اکھنڈ کر دیا ہے پلے کھنڈ بھارت کی دونوں ہاتھ اٹھا کر کے بھارت ماتا کی بند 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 کھنڈ 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 جو آپ نے جو کافی ریلید کی طرف کنید کی تفیاری ہوئی آپ نے جو کنید کی تفیاری ہوتی کے لئے حلی حلی وقتی تفیاری ہوئی تو تفیاری حلی جو کنید کی شکرانی در ایک حالی موجود ہے ایمیت تاکرانی ویانی مجھے لیا ، لیمانشک میرے شکامی تلیم ، بای شرqu او چیزنی niche کی وجویت باتتعا ہے اسی طریق مجھے Stageی طریقا مجھے اقیام ایمیتر کنیج لوگ ویانی مجھے اچھا نیدک ، مجھے ایمیتر و جوالی جوال ، کنیج نماظر سمی پنید را سیارانک گھنگیتر می تینجام کنیج و مجھے اڈداء We are on maintaining a delicate balance to stay healthy, peaceably and mentally which is completely attuned to Buddhism as well. It is mentioned in Buddhist text that through proper control and channelization of vayu or wheat and other natural elements, we can produce a healthy body and sound mind. جواربنا پیوزانے مجھے کیا اس حافظ تہارے ہیں ایران Spielتے چیز ہر سب صحیف تھالے لارما میں سہارا بھی طور کی ہے یہ خارج ہر سب سکتے ہیں لجم وقت ہر دیل رہا کا حافظ کی ضرق مجھے تجب ہم نیام بھی تجب ہم نیام حافظ وقت تلاک جنیام کلاوانگ پو کنوینشنل سینٹر میں اپستیت لوگوں کو پریڑنا دائی ادھگو دن دینے کے پرششات سوامی رامدیو جی کا وانگ سے گوہاتی ہیلیکاپٹر سے اور گوہاتی سے سڑک مارگ ہوتے ہوئے راتری دو بجے اصم کے اتر لکھیم پور پہنچے جہاں سوامی جی نے آج پراتحکال یوک شیویر میں لوگوں کو یوک کی دکشا دینے کے ساتھ ساتھ سب کو ایک آدرش ناغریک بننے کے لیے پریجت کیا آج آپ کو وطن کے لیے کچھ سنکلپ پر ایک ہی جانا ہے ایک دیش بھگ سجگ جاگ روک ذمہ دار ناغریک بھی بننا ہے کسی بھی دیش کی طاقت اس دیش کے ناغریک ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اس سوست ناغریک بننا ہے آج آپ کو پانچ برت ہم دیں گے یہ دی آپ پانچ باتوں کا پارن کرتے ہیں پانچ نیموں کا پارن کرتے ہیں پانچ آدرشوں کا پارن کرتے ہیں پانچ سدھانتوں کے اوپر آپ چلتے ہیں تو سمجھو آپ دیش بھگت ناغریک ہیں آپ راشتر کی سیوا کر رہے ہیں آپ اپنے وطن سے پریم کر رہے ہیں تو یہ دی آپ پانچ باتوں کو نہیں کرتے ہیں تو آپ ایک اچھے ناغریک نہیں ہیں آپ ایک سچے ناغریک نہیں ہیں آپ ایک دیش بھگت ناغریک نہیں ہیں آپ دیش کی سیوہ نہیں کر رہے ہیں اس میں سب سے پہلا کام پہلے آرگی سے میں شروع کر رہا ہوں سوست رہنا جو بیمار ناغریک ہوتے ہیں وہ گھر پریوار اور دیش کے اوپر بھار ہوتے ہیں جو کمجور ناغریک ہوتے ہیں وہ گھر پریوار سماد اور دیش کے اوپر بھار ہوتے ہیں وہ دیش کی سیوہ نہیں کرتے وہ دیش کی سیوہ لیتے ہیں جو کمجور ہوتے ہیں پورے دیش کی شکتی گھر پریوار کی شکتی اس لیے گبال بھاتے کرتے رہو کسی کو بھی کینسر نہ ہو کسی کو بھی ہارٹ کی بیماری نہ ہو کسی کو بھی لیور کڈنے کی بیماری نہ ہو آپ سوچو کہ سارے دیش کے لوگ ایسے ہی بیمار ہو جائیں ہارٹ کی بیماری ہو جائیں کینسر کی بیماری ہو جائیں ہو رہی ہے اب تو چھوٹ چھوٹے بچوں کو کینسر ہو رہا ہے چھوٹ چھوٹے بچوں کا ہار کی بیماری ہو رہی ہے سارے دیش کے لوگ موٹے موٹے ہو جائیں تو ساپ دیش کی سکتی تو علاج کرنے میں لگ جائے گی کمدور ہو کر کے مت جینا بیعہ پاری ادھکاری کرمچاری کسان جوان سینک پراملٹی فاسز والے فورس والے سپاہی یدی بیمار ہوں گے موٹے موٹے ہوں گے کمدور ہوں گے بی پی آئی ہوگا شگر آئی ہوگا تو دیش بچے گا نہیں ہمارے لیکسرر ہمارے پروفیسر ہمارے سائینتیسٹ ہمارے ساب ہندوستانی سب بھارتی سارے دیش کے ناغریک سست ہونے چاہیے ہمارے بچے اب بچے بیمار ہوں گے تو پڑھا ہی کریں گے بیمار ہوں گے تو پڑھا ہی کہاں کریں گے سست ہے ہوں گے تو پڑھا ہی کریں گے بچے سست ہونے چاہیے یوک سست ہونے چاہیے بلوان ہونے چاہیے ہمارے سپاہی بلوان ہونے چاہیے سینک بلوان ہونے چاہیے کرمچارے ادھکاری بیاپاری سب بلوان ہونے چاہیے اور سوست ہونے چاہیے تو آپ یہ سوست ہے تو آپ دیش کی شیوہ کر رہے ہیں لیو دی آپ بیمار ہیں تو دیش کے اوپر گھر پریوار کے اوپر بھار ہے ایک پریوار میں ایک بھی بکتے کو لیور کی کوئی سیریس پروپلوم ہو جائے کڈنی کی یا ہارٹ کی یا کینسر کی تو پوری پورا پریوار تباہ ہو جاتا بھرباد ہو جاتا پوری پریوار نرک بن جاتا سارے پریوار کے شکٹیں اسی کو ٹھیک کرنے میں لگ جاتی اور سب کے آنکھوں میں آنسو ہوتا ہے تو آپ گھر پریوار سماید اور راشتر کو کیا بلکتا ہویا تڑکتا ہویا روتا ہویا دیکھنا چاہتے ہیں یا خوش دیکھنا چاہتے ہیں تو سوست رہو بیمار نہیں رہینا خود سوست رہینا اور یوگ سیوہ راشتر سیوہ کا سب سے بڑا مادیم گریبوں کی سیوہ کرنا سب لوگ بیمار ہیں کوئی موٹا ہے